ترکی میں حال ہی میں بعض پاکستانی لڑکوں نے نوجوان ترک لڑکیوں کی نازیبہ اور گندی ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی جس پر ترک سوشل میڈیا میں زبردست ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا اور پاکستانی پرورٹس اور پاکستانی گیٹ آؤٹ جیسے پاکستان مخالف ٹرینڈ چلے جیوے جیوے پاکستان گانے والے ملک میں ان ویڈیوز کی وجہ سے پاکستانیوں کی بڑی بدنامی ہوئی ایک وقت تھا جب ترکی کے لوگ پاکستانیوں کو بہت زیادہ ویلکم کیا کرتے تھے مگر چند بیمار ذہن کے نوجوانوں کی وجہ سے اب سارے پاکستانیوں کو وہاں نفرت انگیز روئیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ترکی میں اینٹی پاکستان ٹرینڈ چل رہے ہیں یہ لڑکے تو پکڑے گئے لیکن ان لڑکوں نے ایسا کیا کیا کہ ترکی کی عوام پھٹ پڑی اور پاکستانیوں کی خلاف ان کا اتنا سخت رییکشن آیا جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ترکی اور پاکستان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک یہاں کے سکولوں میں جیوے جیوے پاکستان کے نغمے گائے جاتے تھے اس لیے جب ترکیش ڈرامے ارتغرل کے ادھکار پاکستان آئے تو انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا گیا لیکن پھر ترکیش ادھکارہ حالیمہ سلطان یہ ایک کمرشل ویڈیو آئی جس پر پاکستانیوں نے انہیں بہت ٹرول کیا برا بھلا کہا اور بیہی آئی کے لیکچر بھی دیئے دوستو تیرہ اپریل کو ترکیش میڈیا نے خبر دی کہ پولیس نے پاکستانی مردوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے ترک بچوں اور نوجوان خواتین کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں اور پھر انہیں برے کمنٹس کے ساتھ پوسٹ بھی کیا بہت پاکستانی صارفین نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جن میں وہ اسٹمبول کی گلیوں میں ترک خواتین کا پیچھا کر رہے ہیں بغیر اجازت انہیں فلم بند کر رہے ہیں اور خود کو کسی سیلیبرٹی کی طرح پیج کر رہے ہیں ایک ویڈیو میں تو ایک شخص نے ترک خواتین کی طرف کیمرہ گھوماتے ہوئے کہا انہیں دیکھ کر میری بھوک بڑھ جاتی ہے جب یہ خبر مقامی لوگوں کو ملی تو ترک سوشل میڈیا پر پاکستانی پرورٹس اور پاکستانی گیٹ آؤٹ جیسے ہیشٹیک ٹرینڈ کرنے لگے اور بعض ازاں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں جن ترکیوں نے پاکستان مخالف ٹرینڈز میں اظہار خیال نہیں کیا انہوں نے اپنے اردگرد پاکستانیوں سے اتنا ضرور پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے اس کے بعد وہاں رہنے والے پاکستانیوں بالخصوص پاکستانی مردوں کیلئے حالات اتنے خوشگوار نہیں رہ سکے یہ بدنامی کا وہ داغ ہے جس سے نام تو ہرگز نہ ہوا بلکہ چند افراد کی غلطی کی وجہ سے باقیوں کو بھی بری طرح شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات اگر صرف اس واقعے میں ملوث افراد پر تنقید اور بدنامی تک رہتی تو شاید اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا مگر اس سے وہ باعزت پاکستانی بھی متاثر ہوئے جو محذب اور ذمہ دار غیر ملکوں کی طرح ترکی میں رہ رہے ہیں یہاں تک کس واقعے کے بعد مقامی ذرائع ابلاغ پر ایسی خبریں چلیں کہ ترکی نے پاکستانیوں کے لئے اپنی ویزا پالیسی میں سختی کر دیئے جس پر ترکی میں پاکستانی سفارت خان نے وضاحت دی کہ ترکی نے پاکستانی شہریوں کے لئے مخصوص ویزے اور رہائشی اجازت نام جاری کرنے کی اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ پولیس اور شہریوں کا رویہ پاکستانیوں کے لئے کافی مختلف ہوا کرتا تھا جب ترک پولیس روک کر پاسپورٹ چیک کرتی تھی اگر بتایا جاتا کہ پاکستانی ہوں تو وہ بڑے کلے دل سے بھائی کیا کر استقبال کرتے تھے اور جانے دیتے تھے لیکن اب ایسی ویڈیوز اور ٹرنڈ سے پاکستان سمیت دیگر غیر ملکیوں کے بارے میں تاثب پیدا ہوا ہے پہلے ترک حکام کا رویہ پاکستانیوں کے حوالے سے بہت اچھا ہوتا تھا ترک حکام پاکستانی شہریوں سے کافی پیار سے بات کر رہے ہوتے تھے اور عزت دیتے تھے لیکن اب یہ بلکل بدل گیا ہے اب ترک لوگ پاکستانیوں کا اتنی خوشی اور کرم جوشی سے استقبال نہیں کرتے کچھ پاکستانی نوجوانوں کا لگتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز بنا کر شہرت حاصل کر لیں گے مگر حقیقت میں بغیر اجازت کسی کی ویڈیو بنانا جرم ہے ان چند پاکستانیوں کی غلطی کی وجہ سے تمام پاکستانی بدنام ہو رہے ہیں ترکی کی معیشت کو بھی اب مشکلات کا سامنا ہے اور وہ کچھ حد تک پناہ گزینوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں اب ایسے واقعات زیادہ نمائع ہوں گے تو پاکستانیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں